اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں خوش آمدید دوستو سعودیہ کے یوم ازادی یعنی یوم الوطنی کے موقع پر خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایک اہم حکم نامہ جاری کیا ہے جو کہ فوری طور پر نافذ بھی ہو گیا ہے یعنی اس پر عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے اس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اگر آپ نے میرے چینل سرات مستقیم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن لازمی پریس کر لی گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ کو مل سکے دوستو خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جو ایک اہم حکم نامہ جاری کیا ہے اس کی تفصیلات کے مطابق مملکت کے اٹھائیس میں یوم ازادی کے موقع پر تمام سعودی عرب میں جو قیدی ایسے تمام قیدی جو کہ انسانی حقوق کی بنیاد پر قید ہیں اور ان پر کسی بھی قسم کا کوئی مجرمانہ جرائم میں وہ انوالو نہیں تھے اس کی وجہ سے وہ قید نہیں تھے ان تمام قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اس حسنے میں ایسے تمام افراد جن پر کوئی جرمانے تھے اور یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اسے ادا نہیں کر سکتے جب ہی وہ قید تھے تو اس قید ایسے قیدی کی مدد کے لیے سرکاری خزانے سے مدد کی جائے گی اور ایسے قیدی کو بھی ازاد کرنے کا فوری طور پر حکم دے دیا گیا ہے دوستو یہ فیصلہ ولی اہد محمد بن سلمان جو ابھی ریسنڈی انہوں نے طائف کا دورہ کیا ہے اس کے بعد ولی اہد نے شاہ سلمان کو تجویز دی تھی کہ انسانی حقوق کی بنیاد پر جلو میں تمام قیدیوں کو اس خوشی کے موقع پر فوری طور پر ازاد کر دیا جائے جس پر فوری طور پر شاہی حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے لہٰذا دوستو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ ایسے تمام قیدی جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد تمام ہی شامل ہیں جو کہ انسانی حقوق کی بنیاد پر عرض کافی ٹائم سے جلو میں قید تھے ان سب کو جلو سے ازاد کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے صرف وہ قیدی جلو میں رہیں گے جن پر کوئی مجرمانہ جرائم کی وجہ سے وہ اس میں قید میں گئے تھے لہٰذا اس میری ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا اس کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا اس سلسلے میں مزید کوئی مزید جو خبریں آئیں گی غیر ملکی افراد کے سلسلے میں وہ اب میں آپ سے فوری طور پر شیئر کروں گا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیگا السلام علیکم